مرآن جی کہتے ہیں میں نے کئی سنا ہے اب مجھے آپ بتائیے گا میں نے سنا ہے کہ جہاں پر بھی رام جی کی کتھا ہوتی ہے وہاں پر جو سب سے پہلے آئے اور آخر میں جائے اور کچھ کپڑے بھی شاید کچھ پھٹے پھٹے کپڑے ہوں گے جو ایسا ہوگا وہی ہنمان جی ہوں گے کیا یہ صد ہے دیکھیں یہ بات بالکل صد ہے جہاں جہاں بھگوان شری رام کی کتھا ہوگی وہاں شری ہنمان جی بھی راجمان ہوتے ہیں اور ایسے ہی نہیں واسپ واری آنکھ سے اشروپات کرتے ہوئے بھگوان نام اس کتھا کو سنتے ہیں لیکن اب آپ نے کہا کہ پھٹے پھٹے کپڑے نہیں بھائی رویل ریس پہ بھی ہو سکتا ہے اپنا بابا یاد بھرم رچے کنچن بھرن کنچن بھرن دنیا کا سب سے رچ بھگوان جس کی پوری باڈی سونے کی ہو کنچن بھرن بھراج سبے سا کانن کنڈل کونچیت کے سا پورا سامراج جس کا گولڈ کا ہے جس کا شریر ہی گولڈ کا ہو جو پورا بدن گولڈ کا دنیا تو گولڈ پہن کر کے چلتی ہے میرا بابا گولڈ ہے جب چلتا تو ایسا لگتا ہے جب اشوک واتکا میں بھنکر گرجنا کرتے ہوئے کھڑا ہوئے تو ایسا لگا سیتا جی کو مانو جیسے کوئی سونے کی دے کھمب کھڑا ہو گیا سمندر کے پروت پر جب بھنکر گرجنا کرنے لگے سنگھ ناد کری باری بارا تو ایسا لگا جیسے سمندر کے تٹ پر کوئی سونے کی کھمب کھڑا ہو گیا جو چلے تو گولڈ دکھائی دے جو بولے تو مدھورتہ اس کی سون جیسی دکھائی دے دنیا کے سب سے رچ بھگوان اپنے پھٹی چر بن کے بیٹھے رہے بھگوان کی کھتا میں بھیش بدل کر کے بیٹھتے ہیں پہچان نہیں لیں گے لوگ وہ دھم مطام مریشتہ میں ہر جگہ کوڑی بن کر کے بیٹھے رہیں گے تو تلسیداز جی نے پکڑ لیا ان کو کوڑی کے روپ میں کیسے بہت پرسید کھتا ہے میں نے کئی بار گئی ہے تلسیداز جی صبح صبح شوچ کرنے جاتے تھے ایک پیڑ تھا رستے میں اس میں ایسے جل بچ گیا لوٹے میں اٹھا کر کے ڈالا اس میں بہت پرگڑ ہو گیا وہ جیسے ہی پرگڑ ہوا مانگ بھرمان کیا چاہیے تلسیداز جی نے دیکھا ارے کون مانگ تُو نے میری پیاز بجائی کب سے اس فرکش میں اڑا بیٹھا تھا کسی نے جل نہیں ڈالا تُو نے میری پیاز بجائی ہے پرنے میں تیری پیاز بجا دوں گا مانگ کیا پیاز ہے تلسیداز جی نے کہا بھئی اپنی تو یہی کی پیاز ہے اکھیاں ہری درسن کی پیازی دیکھو چاہت کمل نین کو نس دن رہتے اداسی اداسی اکھیاں ہری درسن کی پیازی اچھا جس سے ملنا رام سے رام جی سے ملنے کے لیے تو بھائی ان کے پیے سے ملنا پڑتا تھا ہنمان جی نے کہا اچھا 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 تلسیداز جی نے کہا اچھا اچھا ہنمان جی جیسے اتنا کا بھوت گائب کیونکہ بھوت پیشاچ نکٹ نہیں آوے مہابیر جب نام سناوے تلسیداز جی نے ماتھا پکڑ لیا ایک بندہ ملا بھگوان سے ملنے والا چاہے بھوتی تھا یار وہ بھی گائب ہو گیا تلسید تیری قسمت پوٹی ہے آگے چلے بھوت پرکڑ ہو گیا اس کو اللہ اندر سے یہ فیل ہو رہا تھا کہ اس نے میری پیاز بجائی ہے کہ اس کو دیکھ کر کے چھوڑائے اب اس کا نام نہیں لینا تلسیداز جی نے کہا ٹھیک وہاں کاشی کے گھاٹ پر گنگا کے ایک کتھا ہوتی ہے جو سب سے پہلے آتا وہ سب سے بعد میں جاتا ہوں وہی تیرا وہا ہے کتھا کا سمیہ تین بجے گا تلسیداز جی پہنچ گئے بارہ بجے گا جا کر کے اپنی مالا والا نکال کر کے بیٹھے اور جیسے ہی بیٹھ کر دیکھتا ہے یہ بندہ کیا کہاں ہی در ہوتا جیسے ہی نجر گھوما کے دیکھا دور کونے میں کھوڑی بیٹھا لگتا ہے یہ ہنمان جی تو نہیں کیا سوچائیے کہاں ہنمان جی ہے کتھا ہوئی بندی جی کتھا کرتے رہے ادھر ہنمان جی رو ہے ادھر کوڑی رو ہے کوڑی کے روپ میں ہنمان جی رو رہے ہیں ادھر تلسی رو رہے ہیں سب چلے گئے نہ کوڑی جاتا نہ تلسیداز جی تلسیداز جی نے جا کر کہا جاؤ کوڑی نے کہا پہلے تم جاؤ کوڑی مطلب ہو گیا جو چام چو رہا ہے شریر سے مطلب ابھدر دکھائی دے جس کے پاس کوئی جائے نہیں لوگ دور جانا چاہے تو جا کر کے تلسیداز جی کوڑی نے کہا دور دیکھ مجھے روگ لگا تجھے روگ لگ جائے گا اس نے تلسیداز جی سمجھ گئے کہ کچھ معاملہ ہے تلسیداز جی نے مات پکڑ لیے چرن پرگٹ ہو جائیے ہنمان جی جیسا روگ آپ کو لگا ایسا روگ لگوانا چاہتا ہوں اتنے میں تو تلسیداز جی جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام پرگٹ ہو گئے اس دن سے مانتہ ایسی ہے کہ ہنمان جی ہوتے سب جگہیں دکھنا بند کر دیا ہے